اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں زلہ خانے وال کی تحصیل کبیر والا کے چک شیر خان میں موجود ہیں تو وہاں یعنی ملیں گے مصرہ تارک اقبال سہو سے جنہوں نے گاوا کی ہائی ڈینسٹی فارمنگ کی ہوئی ہے تو ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور ان سے معلومات بھی لیں گے تو سر جی آپ اپنے انڈرٹیکشن کروا دیں میرے نام تارک اقبال ہے اور میں موزہ چک شیر خان کا ریشی ہوں جہاں میں نے جو ہے وہ تقریباً چھ اکڑ پہ جو ہے وہ گاوا کی ہائی ڈینسٹی فارمنگ کی ہوئی ہے تو سر جی آپ نے یہ پودے کہاں سے لیے میں نے یہ پودے شرک پور سے لیے تھے اور آپ نے یہ پودے کہاں سے منگوائے تھے شرک پور سے تقریباً تین جنوریو کا ہم نے یہ پودے لگایا تھے منگوائے تھے اور شرک پور میں جو ہے وہ وسیر ملک صاحب ہیں وہاں سے لیے تھے ان کے ان سے اور آپ نے یہ پودے کتنے کا لیا تھا سر جی میں نے یہ پودے تقریباً چاریس روپے کا لیا تھا تو آپ کے پاس ان کا ملک وسیم صاحب کا کوئی نمبر ہو یا کوئی اڈریس ہو جس سے یعنی معلومات موجود ہے ان کا نمبر موجود ہے جس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر اس کو نوٹ کر لیں زیرو تین سو چار نائن سیون فور نائن نائن فور ون اور میرے پاس ان کا یہ کارڈ اچھا جی تو آئیں پودے دیکھیں یعنی جو آپ نے دو جنوری کو پرچیز کیے تھے میں اس سے پہلے آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں پہ جا ہے آپ کو دکھاتا ہوں آئیے دیکھیں درہا وہ پودے یہ پودے یہ بھی ہے اکثر پودے نے پھل اٹھا رکھا ہے میں ایک اور پودے بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اے درہا میرے ساتھ چاہتا ہوں یہ دیکھیں سر یہ پودے آپ کے سامنے اس نے بھی پھل اٹھا رکھا ہے یہ تقریباً تین ماہ کا پودے ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وسیم صاحب کی یہ بڑی خاصیت ہے جو وہ پودے تیار کرتے ہیں تو وہ پودے کے اکثر لوگ میں نے سنا ہے کہ اکثر لوگ نیچے گرہ گرہ ہوا پھل جو ہوتا ہے پودے کا وہ اٹھا کر ٹھا کر کے مفت میں وہ پودے بنا لیتے ہیں لیکن وسیم صاحب کی یہ جو کہ اس نسری کے ہیڈ ہیں تو ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو پودے وہ اگاتے ہیں جو ان کا اچھا ان کا صحت مند فال ہوتا ہے وہ لے کے اس سے بی تیار کرتے ہیں اور بی سے پھر آگے اس کو وہ کے اس کو آگے پھر یہ پودے تیار کرتے ہیں یعنی کہ اگر پودے کا بیج ہیلدی ویلدی ہوگا تو پودے بھی صحت مند پیدا ہوگا تو آئیڈیل پودے جو ہے گروت کے لیے جو ہے وہ تقریباً دیر سے دو فٹ کرنوں چاہیے تو بیج کا انتخاب اور پودے کا انتخاب اس حمل کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے تو وسیم صاحب جو ہے اس چیز کے بڑے ایکسپارٹ ہیں تو وہ پورے پاکستان میں وہ جو پودے سپلائی کرتے رہتے ہیں تو ہم نے بھی ان سے یہ پودے منگوائے تھے جن کے ویسے آج ہم یہ بڑے خوش محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پودے نے پھل اٹھا رکھا ہے لیکن جو پودے نہ کسی بھی سے تیار کیا ہوں گے دو تین سال کے بعد پھل اٹھاتے ہیں لیکن چینیز گولا کا جو اصل وریٹی ہے وہ تقریباً چار ماہ کے بعد پھل اٹھا لیتی ہے جس کا ثبوت یہ آپ کے سامنے ہے مجھے پودے ہیں مجھے پودے ہیں